بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں بنا رو پاپلی چارٹ پاپلی چارٹ لوگ کیوں پسند کرتے پاپلی چارٹ جتنا بھی اچھا بنے جب تک اس کا سوس اچھی طریقے سے نہ بنے اس کا مزہ نہیں آتے آج کا ویڈیو میں میں بالکل برابر طریقے سے پہلے سوس بنا رو اور اسے بعد چارٹ پاپلی چارٹ ایک ایسا چارٹ ہے یہ ہر کوئی پسند کرتے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم برطن میں ڈالیں گے املی املی ٹوٹل چار سو گرام ہے آدھا کلو سے سو گرام کم اس کی اوپر ہم ڈالیں گے پانچ کپ پانی ٹوٹل پانچ کپ اس کو دس سے پندر منٹ رکھیں اس سے بعد ہم اس کو خات کی مدد سے مکس کر لیں گے جیسے اڈیاں بالکل آلگ ہو جائیں یہ ہاتھ کے ساتھ ہم نے مکس کیے ابھی ہم نے نیچے ایک برطن رکھ دیا اور دوسرا ہم نے ایک چانی رکھتی ہے اسی املی کو ہم چانی میں ڈال دیں گے اس کا اڈی اوپر رہ جاتے ہیں اور اس کی پانی نیچے چل جاتے ہیں ان کی اوپر ہم نے تھوڑا سا پانی اور بھی ٹال دیا اور ایک کو مکس کیا ہے ابھی ہم ان کو ایک دوسرا برطن میں شیفٹ کر لیں گے اب اسی املی پانی میں ہم ڈالیں گے مسالے سب سے پہلا ہم ڈال دیں گے ایک ٹھٹی سپون کالا نمک نمک کالا ہے پھر ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پورڈر پھر ڈالیں گے وائٹ زیرا اس سے بعد اجوین اس سے بعد ڈالیں گے چینی پان سے چھ چمچ چینی چوٹا چمچ آپ ان کو کریں گے مکس مکس کرنے سے بعد ہم اس کو رکھیں گے چولی کی اوپر اور چولی پہ ہم نے ذرا ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اس کو اچھی طریقی سے اُبال لیں ٹوٹل پندر سے بیس منٹ بعد ہم نے دیکھ لیا اس میں دو کپ پانی رہ گیا اور باقی خوشک ہو گئے اس کو ہمیں دوسرے ڈش میں سرب کریں گے اتنا اُبالنے سے بعد اس مسالوں نے اپنا ذائقہ اچھی طریقے سے چھوڑ دیا اب چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دھائی دھائی میں ہم نے ڈال دیا وائٹ نمک سپیت چاٹ مسالہ اور اس سے بعد چھینی اب ڈالیں گے ہم دودھ دودھ اسی لئے ڈالیں گے اگر پانی ڈال کے تو یہ پانی چھوڑ دیتے دھائی اگر دودھ نہیں ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم نے دودھ ڈال دیا ان کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا پاپلی چاٹ میں ہم ٹماٹر استعمال نہیں کریں اچھا یہاں ہم نے ڈالو کو اُبال دیا اس کو چھلکا اتار کی چھوٹے چھوٹے کٹنگ کی اس سے بعد ہم نے ڈالے چھاٹ مسالہ اور نمک ان کو کریں گے ابھی مکس ابھی ہم ان کو کریں گے پلیٹ میں سر سب سے پہلا ہم ڈالیں گے آلو اس سے بعد ڈالیں گے ہم پیاز اچھا پیاز کو ہم نے باریک کٹنگ کی ہے اس کو اچھا نمک لگا کے پہلا دولائی کی ہے پھر وہی دی ڈال دیا ہم نے پہلا جو ان کے لئے تیار کی ہے یہ ہے سب سے مرچ بلکل باریک چوپ کٹنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ہے فریش فودی نمک اب ڈالیں گے ہم اوپر پاپڑی پاپڑی چھاٹ میں پاپڑی کے استعمال زیادہ ہوتے ہیں اب ان کے اوپر پاپڑی ساوس ڈالیں گے اب ڈالیں گے گرین چھکنی اس سب سے مرچ اور پودینہ دنیا ہم نے گرینڈ کی ہے اس کے اوپر دائی مکس کر کے اور نمک سب سے چھکنی بنایا ہے اور یہ ہے میٹھا چھکنی میٹھا چھکنی آپ لوگ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر کانا پسند کرتے ہو ڈالیں گے گرنی ہوگی تو یہ شک نہ ڈالیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ڈال دیا ابھی اوپر رکھیں گے ہم پودینہ کارنش کے لئے ہم نے چھاٹ مسالہ علو اور دائی میں مکس کیے اگر آپ لوگ اور ڈالنا چاہتے ہو تو بے شک ڈال سکتے ہو لو جب آپ نے چھاٹ بلکل لڑے گے ابھی چاہتے دیجئے اللہ ہم موسیقی 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 موسیقی